تو آپ پہلے اس کو ڈھنگ سے صاف کریں گے چاہے جتنی دیر لگے صاف کرنے میں گلاس کی گندگی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی دیر آپ صاف کریں گے ایک مرتبہ گلاس میں ڈسٹ ہے تو آپ نے تھوڑا پانی ڈالا ہو کھنگا لاؤ پھیک دیا ایک مرتبہ گلاس میں ڈسٹ نہیں ہے بلکہ کسی جانور کی جو ہے ڈیٹ بوڈی اس میں پڑی ہے اب آپ اس میں تھوڑا سے جو ہے وہ تو جیسے جیسے نجاست اور گندگی بڑھتی جائے گی گلاس کا اب اتنا پاک کریں گے ٹھیک ہے اب اگر اس میں کوئی غلازت ہے گلاس کے اندر نجاست ہے اور آپ سے کوئی کہہ اس گلاس میں آپ دودھ پی لیجئے تو آپ پہلے گلاس کو خوب بواش کریں گے ایک بار تو اس لیے کریں گے کہ خود شریعت کہہ رہی ہے دوسری بار اس لیے کہیں گے کہ دل نہیں مان رہا ہے تین چار پانچ مرتبہ آپ اس کو صاف کریں گے کہ تب جہاں سالہا سال سے کفر کی گرد پڑی ہو جن دلوں پہ تین سو سات خداوں کی پرستش کرتے تھے وہاں آکے پیغمبر ڈائریک قرآن سمجھانے لگتے تھے سمجھ میں نہ آتا اس لیے تذکیہ نفس ضروری ہے تب بات آئی کہ پیغمبر کی جگہ پہ جو بھی بیٹھ رہا ہے ایکس وائی زیڈ اور اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو اگر انسان سیدھے اور اقل مندی کے اعتبار سے دیکھے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر ان کی گدی پر ان کے مقام پر آکے جانشین رسول کے عنوان سے بیٹھ رہا ہے تو جانشین رسول کے اندر بھی رسول کی کوالٹی ہونی چاہیے دنیا میں کسی کی جانشینی اگر کی جاتی تو وہاں آپ کوالٹی تلاش کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو ڈاکٹر بیٹھ تھے تھے وہ جو ایم بی بی ایس ایم ڈی ڈی ایم تھے تو اب ان کی جگہ پر وہی آئے گا جو ایم ڈی ڈی ایم ہوگا یہاں پہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ جو ادھیکاری بیٹھتے تھے وہ اس رینگ کے تھے اسی اعتبار سے تو پھر پیغمبر کی جگہ پہ جو آ رہا ہے ایکس وائز ایٹ جو بھی آ رہا ہو یا تو جیسا کہ کل ہم نے کہا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے تاریخ میں بہت سارے بادشاہ تاریخ میں بہت سارے سلحہ گزرے ہیں ویسے ہی جو ہے ان کو بھی مان لیا جاتا مگر اب ان کو جانشین رسول کے عنوان سے اگر نہ کہتے تو ٹھیک ہے کتنے سارے بادشاہ گزرے ہیں اسی مسئلہ بھی مان لیا ہے کہ ہاں بھائی ایک حکومت ان کی بھی تھی حکومت سے اب مگر اب اس کو اسلامی حکومت کا نام دیں گے اب اس کو رسول اللہ کی جانشینی کہیں گے اور ممبر رسول پر اگر آپ بیٹھ کے خطاب کریں گے اور اسلام کے خلیفہ کہے جائیں گے تب ہم خاموش نہیں رہیں گے تب ہم کہیں گے کہ اگر یہ اسلامی خلیفہ ہیں اگر یہ رسول اللہ کے جانشین ہیں تو دکھائیے کہ ان کے اندر رسول اللہ کی کون سی خصوصیت پائی جاتی ہے ٹھیک ہے یا تو آپ سیدھے سیدھے بادشاہ کہہ دیتے ہیں حکومت کہہ دیتے ہیں جیسا کہ اس کے بعد ہوا بنی عباس وغیرہ میں کہ جو ہے وہ حکومت کے سلسلہ چلنا بعد میں بنی عباس کے زمانے کتنے ہو حاکم گزرے ٹھیک ہے تو اب جو رسول اللہ کے جگہ پہ آ رہا ہے اس کے اندر کم سے کم تین ہونی چاہیے ایک تلاوت دوسرا تذکیہ نفس اور تیسرا سمجھانا ہے پہلے والے میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے لئے ملتا ہے کہ پیغمبر نے مولا کو سورہ براءت دے کر کے مشرقین مکہ کے درمیان بھیجا اور یہ علی کے علاوہ کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا کہ جا کے مشرقین مکہ کے درمیان خود ان کے خلاف سورہ براءت کی تلاوت کرتے ٹھیک ہے اور یہ واقعاً مولا کی فضیلت ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا گیا تو موسیٰ نے کہا کہ میرے ساتھ میرے بھائی کو جو ہے میرا جانشین بنا کر بھیج دے کیونکہ میں نے ان کی قوم میں ایک آدمی کو ایک مکہ مار دیا تھا وہ مر گیا تو ڈر ہے کہیں پوری قوم میرے اوپر اٹیک نہ کر دیں ظاہر سی بات ہے کسی کے آپ جائیے اور آپ واقعی دیکھ مدر کی ہوں ہمت ہے یا نہیں کی شیر خدا کا جگر دیکھے کہ مولا کا کوئی نہیں تھا کہ جو علی کی تلوار سے کسی کو دعا کوئی بچا ہو جتنی بھی جنگ ہے لیکن اس کے باوجود بھی شجاعت کے ساتھ مولا کائنات نے جا کے سورہ برات کی تلاوت کی تلاوت کی تلاوت یہاں سے پتا چلتا ہے کہ جیسے رسول اللہ تلاوت کر سکتے ہیں ویسے ہی حضرت علی بھی تلاوت کر سکتے ہیں اب جہاں تک بات آتی ہے قرآن سمجھانے کی ٹھیک ہے قرآن سمجھانے کی آپ دیر دیر آئیے تاکہ پتا چلے ایکزیکٹ رسول اللہ کے بعد امامت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے کیونکہ آپ ڈائریکٹ اگر شروع کیا آپ نے تو کہہ دیں گے وہ تو کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ بعد ہمارے لئے کتاب کافی ہے کہا تھا نہیں کہا تھا انہوں نے ہمارے لئے کتاب کافی ہے یعنی رسول اللہ کے بعد اصلاح امامت کی ضرورت ہی نہیں ہے قرآن ہمارے لئے کافی ہے تو ایک جملہ اکثر یہاں پہ میں کہتا ہوں دیکھیں واقعا جن کو کہنا چاہیے تھا کہ قرآن ہمارے لئے کافی ہے انہوں نے تو کہا نہیں قرآن ایکزیکٹ کافی کس کے لئے ہے اہل بیت علیہ السلام کے لئے رسول اللہ کے لئے چونکہ یہ خود حاملے قرآن ہیں ان کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لئے قرآن کافی ہے ہمارے لئے رسول اللہ کے بعد کسی امام کی ضرورت نہیں ہے تو ان سے مضاب اتنا یہ کہیں کہ آیا واقعا قرآن کافی ہو سکتا ہے رسول اللہ کے بعد نہیں ہو سکتا اس لئے کہ ساری چیزیں رسول اللہ مبینے قرآن تھے نا کہ رسول اللہ قرآن کی سورہ حمد سے لے کر کہ آخری سورہ کونسا ہے سورہ ناس قلعہ ذبہ رب بن ناس سورہ حمد سے لے کر کہ سورہ ناس تک رسول اللہ کی ذمہ داری ہے کہ قرآن سمجھائیں کہ نہیں یہ غور کیجئے گا اس بات پر آپ کہ رسول اللہ کی ذمہ داری قرآن سمجھانا ہے ایک ایک آیت کی وضاحت کرنا رسول اللہ کی ذمہ داری نہیں تھی ایک ایک آیت کی کیوں کہ جن جن آیتوں کے بیان کا موقع آیا اس کو رسول اللہ نے بیان کیا یا اگر کسی نے سوال کیا کسی چیز کے بارے میں تو رسول اللہ اس کو جواب دے دیں مگر رسول اللہ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ساری آیتوں کی وضاحت تو ایک ساتھ فرما دیں اس کا آپ آسان سمجھ لیجئے کہ جس چیز کا موقع نہیں آیا ہے اس کو کیوں بیان کیا جائے گا جس چیز کا موقع بھی نہیں آیا ہے بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جس کا تعلق اس زمانے تو نہیں بھی تھا کہ اس کا بیان ابھی بعد میں آئے گا تو رسول اللہ کی ذمہ داری مکمل بیان کرنا نہیں ہے بیان کرنا ہے مکمل بیان کرنا نہیں ہے بلکہ اس کے بعد عمت آہرین علیہ السلام کا سلسلہ جاری ہوا کہ اب جو ہے مزید وضاحت اچھا اس کے لیے خود قرآن کی آیت موجود ہے قرآن کہتا قُلْ قَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ إِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَاب کہ آپ کہہ دیجئے اے رسول کہ ہمارے اور تمہارے درمیان دو گواہ کافی ہے ایک اللہ اور دوسرا جس کے پاس کتاب کا علم ہے اب ایک مثال لے لیے ان سے مثلا کوئی غلطی ہو گئی ان سے کوئی غلطی ہو گئی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے مثلا آپ جتنا کہہ رہے ہیں ہم نے ایسا نہیں کیا ہے تو کہا آپ گواہ لے کر کے آئیے ایک گواہ مولانا صاحب ہیں ذاکر بھائی چھوٹے لڑکے کیا رہا ہے ایک گواہ مولانا صاحب ہے دوسرا گواہ زمن ہے میں اس لیے آسان مثال دے رہا ہوں تاکہ بات بیٹھ جائے ذہن میں مسلمان کو تھوڑا تو غور کرنا چاہیے ایک گواہ مولانا ہے دوسرا زمن ہے اتنے جتنے لوگ بیٹھے مانیں گے اس گواہی کو صحیح ہے یہ گواہی کیوں کیوں صحیح نہیں ہے آخر بالی ہونا پلس کم سے کم یہ کہ مولانا صاحب اور زمن نہیں وہ بچہ ہے ابھی اس کی گواہی کہا جو میں مانی جائے گی ہے یا نہیں ہے اس کا مطلب کہ گواہ کو کم سے کم برابر ہونا چاہیے بھر کر رہے ہیں آپ ایک مولانا صاحب دوسرے منہ بھائی تو اس کا مطلب آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ جیسی گواہی مولانا صاحب کی ہے وہ ایسی گواہی ان کی بھی ہے بھر کر رہے ہیں آپ اور اگر جیسی گواہی میری اور وہ ایسی گواہی ان کی نہ ہوتی تو کبھی بھی ان کو میرے ساتھ شامل نہ کیا جاتا بھر کر رہے ہیں آپ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کہیں پر گواہ کی ضرورت ہے اور اگر مرد گواہی دے رہے ہیں دو عدد اتفاق سے اگر مرد نہیں ہے تو آیا مرد کی جگہ عورت گواہی دے سکتی ہے منہ انہی کے اوپر کوئی نہیں ہے تو اب کتنی عورتیں آئیں گی چار عورتیں آئیں گی کیوں کہ دو عورتوں کی گواہی مل کر کے ایک مرد کے برابر ہوتی ہے کتنا چار عورتیں ہوں گی تب جا کر کے جو ہے وہ دو مرد کی گواہی کے برابر ہوگی یہ ایک مرد ہے دوسرا کوئی مرد نہیں ہے تب دو عورتیں لائی جائیں گی تین لوگ ہوں گے تب وہ گواہی اس کا مطلب کہ گواہ میں برابر ہونا ضروری ہے یہ قرآن کی آیت ہے کہ خدا کہتا ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر خدا کافی ہے اور دوسرا گواہ کون ہے جس کے پاس کتاب کا اب ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مان لیجئے کہ کتاب کا علم مرد اہلِ بیعت ہے جو بھی ہو ایکس وائز ایٹ مگر یہ تو ماننا پڑے گا کہ جو بھی اس آیت کا مراد ہے ہم تو کہتے ہیں علی علیہ السلام ہیں آپ مت مانیے نا جو بھی ہے اس کی گواہی خدا کی گواہی کے برابر ہے یا نہیں ہے بات سونجھا گئی یہاں تک خدا کی گواہی کے برابر اس کی گواہی ہے یا نہیں ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے اب آپ بتائیے پوری دنیا میں جنابِ آدم سے لے کر کے آج دوہزار تیس ہے اور یہاں سے پھر قیامت تک کسی کے اندر یہ دم ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میری گواہی خدا کی گواہی برابر ہے مولانا کی کوئی اوقات ہے اس کے باوجود ہی مولانا کو برا لگ گیا جب کہا گیا کہ آپ کی اور زمن کی گواہی برابر ہے کتنے بڑھ ہیں آپ زمن سے کتنے سال کے ہوں گے زمن سات سال اٹھارہ ہی سال تو چھوٹا ہے بچہ آپ سے اٹھارہ سال چھوٹے بچے کی گواہی آپ اپنے برابر نہیں قرار دے رہے ہیں بہذتی محسوس ہو رہی ہے میں داری والا مولانا ہوں تو جب آپ کی اتنی ہستی ہے کہ چھوٹا بچے کی گواہی آپ کے برابر نہیں ہو سکتی تو خدا کی گواہی کے برابر پھر کون حدم جو قید ہے کہ میری گواہی خدا کے برابر ہے اب آپ مطمئنی اہلِ بیت علیہ السلام جن کو بھی آپ کہیں اب میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے دیکھیں اس کو آپ غور سے سمجھئے گا چار صورتیں بن سکتی ہیں کتنی سوئیے گا نہیں بہت غور سے اس کو سنیے گا چار صورتیں بن سکتی ہیں پانچویں بن ہی نہیں سکتی پہلا گروہ وہ ہے اب یہ آپ خود تائے کیجئے کہ ان چار میں سے خدا کی گواہی کے برابر کون ہوگا ہم نہیں کہتے اہلِ بیت ہے آپ مان لیجئے بس ان چار میں جو آ جائے گا وہ خدا کے برابر ہوگا اور آپ تائے کر لیجئے کہ ان چاروں میں کون آئے گا ایک گروہ وہ ہے جس کی اپتدہ اسٹارٹنگ سے لے کے لاشٹ مومن تک یعنی پیدائش سے موت تک ایمان ہی ایمان ہے ایک گروہ یہ ہے دو ایک گروہ وہ ہے جس کا اسٹارٹنگ سے لے کر کے موت تک کفر ہی کفر ہے دو تین ایک گروہ وہ ہے جس کا اسٹارٹنگ تو ایمان ہے مگر لاشٹ اور موت جو ہے وہ کس پر ہے کفر پر تین ہو گیا اسی کا تیسرے کو الٹا کر دیئے چوتھا ہو جائے گا اسٹارٹنگ تو کفر ہے مگر لاشٹ مومنٹ موت جو ہوئی ہے خاتمہ جو ہوا ہے وہ کس پر ہے ایمان پر اب ان چاروں گروہ میں سے دو گروہ تکڑ جائے گا کون سا کہ جس کا اسٹارٹنگ اور لاشٹ دونوں کفر ہے مثلا کفار یزید اور کافر فیرون جو بھی لے آئیے آپ جو اسٹارٹنگ آئے وہ ختم دوسرا بھی کر جائے گا کہ جس کا اسٹارٹنگ تو ایمان ہے مگر خاتمہ کفر پہ ہے مثلا وسیم رضوی دور حاضر کی مثال کہ اسٹارٹنگ ایمان لاسٹ مومنٹ کفر ہے یہ بھی کٹ گئے دونوں کٹ گئے کتنے بچے دو جس کا اسٹارٹنگ اور لاسٹ دونوں ایمان ہے یہ بھی اچھا ہے جس کا اسٹارٹنگ تو کفر ہے مگر لاسٹ والا کیا ہے جیسے ہر جنابِ ہر نو محرم کی رات میں آئے خائمے کے باہر ٹہل رہے تھی غلام آیا کہا کہ بابا کھانا طلابن نہیں کیجئے گا کہا دیکھ رہا ہے کہ آواز آ رہی امام حسین کے خائمے سے کم ہے ذمہ دار وہ پھر کہا ہاتھ بادھو میرا پیچھے اور لے چلو حسین کے پاس کامیاب ہو گئے ہر علیہ السلام بنے نہیں بنے سلمان فارسی مداد ابو ذر امار جتنے بھی اچھے صحابہ کے پیغمبر کے آنے کے بعد اور ایمان لائے اہلِ بیت کی محبت باقی رہے دنیا سے چلے گئے کبھی کفر پہ تھے لیکن ایمان پر خاتمہ ہوا مگر اب ان دونوں میں زیادہ بہتر کون ہے پہلا والا جس کے ابتداء بھی ایمان ہے اور انتہا بھی ایمان ہے اب میں نام نہیں لوں گا میں کہوں گا رسول اللہ کے دوست مرزا اطحر صاحب ان کا اشارہ یہ رہتا تھا کہ رسول اللہ کے دوست اگر آپ سمجھ جائیں تو اب رسول اللہ کے جو دوست ہیں چاہے جتنے بڑے دوست ہو جائیں لیکن یہ ساری دنیا کے مسلمان مانتے ہیں کہ یہ ایمان لائے ہیں رسول اللہ کے آنے کے بعد سلمان فارسی پیغمبر نے کیا کہا سلمان و منہ اہل البیت کیا کہا سلمان و منہ اہل البیت سلمان ہم میں سے ہیں مولا نے جب جناب زہرہ کی شہادت ہوئی سلمان کی طرف دور پڑے سلمان اتنا اپنا سمجھ رہے تھے ہمارے یاسر کو اپنا ابو ذر کو اپنا بھروسے میں چاہے جتنا ہو جائیں مگر کیا سلمان ابو ذر مقداد یہ لوگ دین کے رہبر ہو سکتے ہیں کہ نہیں دین کے جانشین نہیں ہو سکتے ہاں دسویں درجے پہ ہیں ہم جناب سلمان کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہیں جناب سلمان کے پیر کو دھول کی اگر ہمارے ہم کو پھلایا جائے تب بھی ہم اس لائق نہیں ہیں سلمان و ابو ذر کے ہم خدمت کرتے کرتے ہم لوگ مر جائیں ہماری جانے قربان ہو جائے سلمان و ابو ذر مقداد پر اور جتنے بھی رسول اللہ کے نیک صحابی و محبت اہل بیت کے ساتھ اس دنیا میں گئے چاہے جب تک کفر پر رہے ہو لیکن خاتمہ ایمان پر ہوا ہماری جانے ان پر لیکن اس کے باوجود بھی سلمان آپ کا مرتبہ اپنی جگہ ابو ذر آپ کا مرتبہ اپنی جگہ مقداد آپ رسول اللہ کی جگہ نہیں لے سکتے تو بچ گیا کون اور یہ تو مسلمان بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے دوست ایک زمانے تک کیا تھے کافر تھے بلکہ فضیلت پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے دوست غار میں بھی ساتھ تھے اور فلا جگہ ساتھ تھے سب سے پہلے ایمان لے آئے یہ سب سے پہلے ایمان لانے کے مطلب کیا ہے کہ کبھی تھے سوائے ایک دیرو کے کہ جس کی ابتداء اور انتہا دونوں ایمان پر ہو مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ اہل بیت کے علاوہ کوئی ہے کہ جس کا ابتداء اور انتہا دونوں ایمان پر رہا ہو تو آپ عقل سے انسان سوچے کہ پھر خدا کی گواہی کے برابر کس کی گواہی ہوگی ان چاروں گروہ دو تو پہلے ہی کر گیا آپ چاروں مت کہیے ان دو میں سے کہ ان میں سے خدا کی گواہی کے برابر اس پوری کائنات میں چار گروہ کلاؤ نہیں پائے جائے گا آپ کہیں گے خدا کی گواہی کے برابر اسی کی گواہی ہوگی جس کا ابتداء اور انتہا دونوں ایمان پر ہو مت کہی اہلِ بیت خالی یہ کہلی اس کا ابتداء اور انتہا دونوں ایمان پر ہو اب یہ دیکھ لیجئے کہ کس کی ابتداء اور کس کی انتہا دونوں ایمان پر ہائے جس کی ابتداء اور انتہا دونوں ایمان پر ہے وہی کی جو ہے رسول اللہ کی گواہی جو رسول اللہ کے اوپر خدا کی گواہی ان کے گواہی کے برابر تو جس کی گواہی خدا کی گواہی کے برابر ہو وہ رسول اللہ کا جانشین ہوگا یا جو رسول اللہ کی موت کے بعد شہادت کے بعد جناب زہرہ سے گواہی طلب کرے یہ ہو گیا ایک مسئلہ سمجھا ہی بات یہاں تک کہ رسول اللہ کا جانشین کون ہے جس کی گواہی کل کفا باللہ شہیدن بینی وبینکم ومن اندہو علم الكتاب جس کے پاس کتاب کا علم ہے اور اہلِ بیت کے علاوہ خدا کی گواہی کے برابر کسی کے گواہی اور یہ واقعا کمال ہے کہ اگر یہ خدا نے نہ کہا ہوتا خود تو ہم بھی نہ کہتے یہ خدا نے خود کہا ہے یہ کوئی نہ کہہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کی گواہی کے برابر بھی اہلِ بیت کی گواہی ہو جائے گی اچھا اگر مولانا صاحب خود کہہ دیں آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب آپ کی گواہی اور دمن کی گواہی برابر ہے تو ہم کو برا لگنا چاہیے لیکن اگر ہم خود کہہ دیں تو پھر برا خود ہی تو کہہ رہے ہیں آپ تو خدا خود کہہ رہا ہے ہم نے اگر کہاں ہوتا یہاں تو خدا نے قرآن میں کہا ہے نا کہ اس کا مطلب وہ خود مان رہا ہے کہ میں اپنی گواہی کے برابر کسی کے گواہی کو رکھ رہا ہوں جیسی گواہی خدا کی وہ ایسی گواہی اہلِ بہت اب یہ مسلمان اسی لئے آپ دیکھیں کہ حضرت علی ہم لوگ کیا کہتے ہیں علیہ السلام ادھر کیا کہا جاتا ہے کرم اللہ وجہہو کیا مطلب کرم اللہ وجہہو یعنی ہم کہتے ہیں اور غور نہیں کرتے حضرت علی کے ساتھ جو ہے وہ کرم اللہ وجہہہ لگتا اور کسی کے ساتھ نہیں لگتا کیوں کہا کہ کرم اللہ وجہہو کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ان کے چہرے کو مبارک کرے ان کے چہرے کو روشن کرے ان کے چہرے کو مکرم کرے کیوں کہا کہ یہ وہ چہرہ ہے جو کبھی بھی ایک لمحے کے لیے کسی بودھ کے سامنے نہیں جھکا اس لیے آج ہمارے برادران جو رسول اللہ کے بعد مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کو فورت نمبر پہ رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کہتے ہیں کرم اللہ وجہہو جو کسی اور کو نہیں کہا جاتا صرف اس منیات پہ کہ ان چاروں لوگوں میں رسول اللہ کے تین عدد دوست اور مولا کائنات ان چاروں لوگوں میں مولا کائنات کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ ایک لمحے کے لیے جن کی پیشانی بودھ کے سامنے نہ جھکی ہو مولا نے کبھی بھی کسی بودھ کے سامنے سار نہیں جھکایا کرم اللہ وجہہو تو جب آپ خود کہتے ہیں تو پھر رسول اللہ کے جانشین کون ہونا چاہیے سوال یہ ہے کہ پھر جب یہ باتیں دو دنی چار کی طرح سے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں پھر وہی کل والی بات آئے گی چونکہ وہ شروع میں ہی مسئلہ ہو گیا خراب یہ تو مانتے ہیں کہ امام ہیں آپ دیکھ لیے بہت زیادہ لوگ پورا پورا سلسلہ گناہ دیتے ہیں مگر رسول اللہ کے دوست جو ہے وہ جانشین ہے بابا جب اذا آپ امام کہہ رہے ہیں تو رسول اللہ کے دوست کہاں سے آگئے بیچ میں مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ تصور کیا کہ رسول کے جانے کے بعد اب یہ اسلامی حکومت ہے علی نے جو ہے چونکہ یہ بھی آئے گی بات ابھی آگے کہ وہ چونکہ مولا کائنات خود ہی آگے نہیں بڑھے اب کسی نہ کسی کو تو وادشاہ بن نہیں تھا آخر اسلامی حکومت چلنی تھی نہیں چلنی تھی رسول اللہ مولا کائنات آگے ہی نہیں بڑھے ایک کو بار تو کسی نہ کسی کو بادشاہ اور حاکم بننا تھا لہذا کرسی بھی بٹھا دیا گیا ان کو اور اگر اتنے ہی تھا تو علی نے کیوں نہیں لے لیا یہ ساری باتیں آتی ہیں آگے جا کر کے کہ خود اگر واقعاً رسول اللہ کے دوست غلطی پر ہوتے تو علی بار بار ان کی ہیلپ کیوں کرتے بارہ علی نے ہیلپ کیا نا مدد کیا جب بھی کوئی مسئلہ آتا تھا علی بلائی جاتے تھے جب بھی کوئی مشکل آتی تھی علی فریاد کیا تھا علی آ کے ہیلپ کرتے تھے تو اگر رسول اللہ کے دوست غلط تھے تو علی ہیلپ کیوں کرتے تھے یہ ساری باتیں لاکر کتنی مخلوط کر دی جاتی ہیں کہ حقیقت کیا یہ آوازیں نہیں ہو پاتی لیکن اگر آپ جیسے کل وہ چرپائی بن رہا تھے دھاگہ علچ گیا تھا نا وہ ایسے ہی اگر آپ دیرے دیرے کر کے کہ گلتی جب سلجھائیں گے نا دھاگہ علچتے ہوئے دیکھا کبھی آپ نے اگر آپ کو کھیچی ہے تو وہ کھولے گا نہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے یا پجامے کا ناڑا جب پھستا ہے کبھی تو اگر آپ کو کھیجت ٹوٹ جائے گا وہ پھر آپ آرام سے سکون سے بیٹھ جائیے یا پتنگ وغیرہ اڑاتے ہیں منجھا وغیرہ تو آپ سکون سے بیٹھ کے آرام آرام سے نکالیں گے تو وہ کھولے گا سمجھ گئے آپ چودہ سو سال ہو چکے اتنا مخلوط کر دیا گیا ہے کہ اب انسان کے لئے مشکل ہے کہ تیک ایسے کرے کہ کیا صحیح کیا غلط ہے لہذا ضروری کہ ایک ایک گتھی کھولی جائے دھیرے 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 شروع سے آدمی آئے تب بات سمجھ میں آئے گی کہ رسول اللہ کے بعد جانشینی کا ایکزیکٹ میننگ کیا ہے حکومت ہے یا امامت ہے بادشاہت ہے یا منصبِ الٰہی ہے کہ اس کو آسان سمجھئے کہ اگر بادشاہت ہوتی تو کسی کے اندر دم نہیں تھا کہ وہ علی کی بیعت نہ کرتا حکومت ہوتی تو کسی کے اندر یہ حمت نہیں تھی کہ وہ علی کی مخالفت کرتا لیکن چونکہ علی منصبِ الٰہی پر تھے جیسے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے لا اکراحہ فی الدین ویسی جو دین کا حقیقی جانشین ہوتا ہے وہ بھی زبردستی نہیں کرتا کسی کو امام ماننا ہو تو مانے نہیں ماننا ہو تو نہ مانے چونکہ نہ دین میں زبردستی ہے اسی لئے جو دین کا جانشین ہوتا وہ بھی زبردستی نہیں کرتا کسی بھی اعتبار تھے زبردستی حکومت میں ہوتی ہے بادشاہت میں ہوتی ہے جبر وہاں پر ہوتا ہے ورنہ اگر علی بادشاہ ہوتے تو کوئی بھی علی کے گلے میں رسی کا پھندہ نہیں ڈال سکتا تھا ٹھیک ہے کوئی بھی علی کو بے عرمتی حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام کو کسی کے اندر حمتی کے لئے کربلا ہم شہید کر دیتے لیکن چونکہ یہ منصبِ الٰہی پر فائز تھے یہ امام تھے لہذا ان کی نگاہ میں دین کی حفاظت پہلے تھی دین کی بقا پہلے تھی لہذا امام کی نگاہوں میں اس لئے جو کہتے ہیں امام حسین نے کیوں صبر کیا کربلا کے میدان میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ امام کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ فیلحال صبر کر کے دین محفوظ رہے گا یہ جنگ کر کے دین محفوظ رہے گا اب انشاءاللہ باتیں اس میں آئیں گی ایک دیٹ کہ امام حسین علیہ السلام نے کہتو اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ اور کوئی سوال